بات ذرا لائن آف کنٹرول کی کرتے ہیں کیونکہ خبر یہ ہے کہ لائن آف کنٹرول پر نوجوانوں کی گرفتاری ہوئی ہے اور یہ نوجوانوں کی گرفتاری کہاں پر ہوئی ہے کیسے ہوئی ہے تفسیر آپ کو آسے بتائیں گے اور سیدھے چلیں گے جمشید ملک کے پاس لائن آف کنٹرول پر فوج کی طرف سے کاروائی کی گئی ہے جہاں پر چار پاکستانی شہری گرفتار ہوئے ہیں چاروں میں سے تین کی عمر بہت کم ہے ایک نو سالہ بچہ بھی ان میں شامل ہے سترہ سال کا دانیان ملک سنف محمد نیاز ملک سترہ سال اس کے عمر بتائی جاتی ہے یہ لسی منگ چھترہ کا ہے اور اس کے علاوہ یعنی پیوکے کا سرحد کے اس پار سے اس طرف داخل ہوئے تھے دوسرا ارباز رہیم ہے تیرہ سال اس کے عمر ہے سنف عبدالرہیم ہے تروٹی چھترہ کا ہے یہ بھی پیوکے کا ریزیڈنٹ ہے عمر رہیم ہے نو سال کا بچہ جو شروعات میں بتایا ہے سنف عبدالرہیم یعنی دو بھائی ہیں ارباز اور امیر ان میں دو بھائی بتائی جاتے ہیں تروٹی چھترہ یہ بھی یہاں سے آیا ہے اور جو چوتھا نام ہے چار ٹوٹل ہیں ان میں سے ایک نو سال کا ایک چھبیس سال کا ایک تیرہ سال کا تو یہ چاروں تصویریں آپ کی ٹیوی سکرین پر ہیں جن کی گرفتاری ہوئی ہے پہلے تین کی خبر تھی اور اس کے بعد چار کی خبر مزید کیا ڈیٹیلز ہیں دوبارہ چلیں گے اپنے نمائندی کے پاس لیکن کل ملا کر چار لوگوں کی جو ابھی تک تصدیق ہوئی ہے کہ نو سے چوبیس سال تک کی ان سبھی لوگوں کی ہے ان سبھی کو کسٹڈی میں رکھا گیا اور ہو سکتا ہے کہ چکن دباغ سیکٹر کے اندر جہاں پر ان کی گرفتاری ہوئی ہے تو بھارتی افواج بھی پاکستانی حکام کے ساتھ یا رینجز کے ساتھ رابطہ کر سکتی ہے اگر یہ گلتی سے آئے ہیں تو ان کو واپس یہاں سے بھیج بھی دیا جائے گا کسی طرح کا ان کو جو ہے پریشانی نہیں ہوگی پچھلے سالوں میں بھی ہم نے دیکھا اور کچھ مہینے پہلے بھی دو شہریوں کو اسی طریقے سے پاکستانی رینجز کے حوالے سے کروسنگ پوائنٹ پر کیا گیا تھا تو اس عمل کے تحت ان سبھی کو بھی واپس کیا جا سکتا ہے لیکن فیلحال تحقیقات ہو رہی ہیں کہ آیا یہ بھول کر سرحد پار کر گئے تھے یا پھر کسی نے ان کو اس علاقے کے اندر داخل کیا تھا بھیجا تھا جس کے بعد یہ بھاتی فوج کے ہاتھ لگی جمشید ملی کمارزاد فول لائن پر جمشید ذرا فٹا فٹی اپ ڈیٹ کیجئے گا یہ جو رات دیر کے خبر بریک ہوئی ہے کہ چار نوجوانوں کی گرفتاری ہوئی ہیں جن میں کچھ کمسن بچے بھی ہیں نو سال کی بھی عمر ایک کی بتائی جاری ہے اب پولیس کی طرف سے کیا کچھ کہا جارہا ہے اور کیا کچھ ان بچوں نے سٹیٹمنٹ اپنا ریکارڈ کروایا ہے اور کہاں پر انہیں پگڑا ہے پولیس نے پولیس کو دیر رات تک ابھی تک سینہ کے طرف سے ان بچوں کو پولیس کے حوالے نہیں کیا گیا تو آج ان کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا کوئی تاج سے ان سے جو مرے ذرائع بتا رہے ہیں خبر یہی سامنے آئی ہے بچے کھیلتے کھیلتے لائن آف کنٹرول عبور کر کے اس طرف آگے تو تب تک ان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ انڈیا میں داکل ہو چکے ہیں جب تک ان کو سامنے فوج کھڑی نہیں ہوئی کیونکہ تب بھی اس طرف چلتے نظر آ رہے تھے جس کے بعد ان کو راست میں لے لیا اور امید ہے کہ جلد ہی ان کو جس طرح پہلے اس سے پہلے ہم دیکھتے آئے ہیں ان کو بھی جلد واپس اپنے گھر لوٹ دیئے جمجید یہ بتائیے گا کیا ان کے بارے میں یہ معلوم پڑا ہے کہ سراحت پار کس علاقے سے ہیں کتنے کلومیٹر دور ہے یہ زیرو لائن سے بلکل ان کی ڈیٹیل پہلے تو سامنے نہیں ہے مگر اس کے بعد سینہ کی طرف سے ان کی ڈیٹیل ساری سامنے دار دے گئی تھی کہ اس گاؤں سے ہیں بلکل اس کے ڈیٹیل سینہ کی طرف سے اس کے بعد سامنے دینے کے بعد ان کی تصدیق یہ بھی ہوئی تھی کہ تیر لوگ ہیں جو ان کو ادھر لائے گئے یہ بلتی سے اس طرف تو واپسی کا کیا کچھ چلیے جی رابطہ کر گیا جی کوشش کریں گے کہ آپ کو ڈیٹیل میں بعد نے خبر بھی بتایا ہے بھلال خبر یہ ہے کہ سینہ کی طرف سے پوشتاش انہیں آمی کی طرف سے پوشتاش مکمل کر دی گئی ہے مقامی پولیس کو سوپ دیا جائے گا جس کے بعد یہ کوشش ہوگی کہ انہیں واپس اپنے علاقے اپنے گاؤں اور اپنے گھر کی اور بیج دیا جائے اب آپ کو یاد ہوگا پہلے دو بہنیں آئی تھی اس کے بعد کچھ اور لوگ پگڑے گئے سب کو آہستہ آہستہ کر کے کلیر ویریفیکیشن کرنے کے بعد ان کی واپسی ہوئی ہے اور یہاں پر بھی امیر لگائی جاری ہے جو یہ تین بچے ہیں جن کی کل پولیس نے آمین اپنی تحویل میں لے لیا ہے اور ان کے بارے میں یہ کلیر ہے کہ سرحت پار کے رہنے والے ہیں اور گلتی سے شاید یہ اس پار آئے ہیں اب مزید تفتیش اور مزید تحقیق کے بعد شاید انہیں واپس بھی بیج دیا جائے گا اور فلال انہیں پولیس کے سپورٹ کیا جا رہا ہے بڑھتے ہیں جی